موسیقی اسلام دوستو ہم واپس جا رہے ہیں بابو سٹاپ کے مین پوائنٹ کی طرف پیچھے جو ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اپلوڈ ہو چکی ہوں گی جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ بابو سٹاپ کے گلیشئر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کو ضرور وزٹ کیجئے گا وہاں پہ ہم نے حلہ گلہ کیا ہے مستی کیا ہے بہت زیادہ بہت مزہ آیا ہے تو ان ویڈیوز کو دیکھنا آپ کے لئے ضروری ہے ضرور دیکھ لیجئے گا اگر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو بابو سٹاپ دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں مین پوئنٹ کی طرح بھی یہاں پہ زپ لائن سائیکل زپ لائن اور دوسری زپ لائن لگی ہوئی ہے جن پر لوگ سفر کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو واپس جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلدی پہنچ آئے تھے دس بجے ہم پہنچ آئے تھے اس وقت بارہ بج رہے ہیں اور اب جو ہے یہ بارہ بجے لوگ زیادہ تراد میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ جلدی نکل آئے تھے جس طرح ہم نکل آئے تھے تو وہ اب وزٹ کر کے واپس جا رہے ہیں جو لوگ لیٹ پہنچے ہیں اب پہنچ رہے ہیں آپ پہنچیں گے بہت زیادہ تراد میں لوگ تو اب وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں ابھی بھی بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں بہت زیادہ زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ بابو سٹاب جو ہے وہ پاکستان کی بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی موسم میں آئیں یہاں پہ آپ کو تھنڈا موسم ملے گا اس وقت جولائی کے مہینے کے انڈ چل رہا ہے اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ بغیر جیکٹ اور اوپر کے آپ کا یہاں پہ گزارہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ آپ کو چائے وغیرہ کھانا وغیرہ آسانی سے مل جائے گا لیکن یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو جو رومز ہیں اوائلیبل نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں ایک دو چھوٹے چھوٹے ہوتل ہیں اور یہاں لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے آپ اسے ٹائم کا انتخاب کریں کہ آپ بابو سٹاب کو وزٹ کر کے واپس جائے وہ کہیں بھٹا گنڈی یا ان کے قریب یا ناران تک جو ہے وہ آپ پہنچ جائیں تاکہ وہاں آپ رات کو سٹے کر سکیں یہ ہمارا تیسرا ٹور ہے ہم آگے ہنزہ ویلیز کردو گل گل گھرہ گھوم چکے ہیں پہلے تیسری مرتبہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں اب بابو سٹاب کے ویو بورڈ کی طرف وہاں سیلفی بنائیں گے ویو بورڈ کے ساتھ سیلفی بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شریکوں کو جلایا جا سکے تاکہ ان کو دکھایا جا سکے کہ دیکھیں ہم بھی بابو سٹاب گھومائے ہیں ہمت ہے تو آپ گھوم کے دکھاؤ اس لئے لڑکی جو ہے وہ سیکلٹک پر سفر کر رہی ہے اور یہ انجوائے کر رہی ہے ہم بڑھ رہے ہیں بابو سٹاب کے بورڈ کی طرف بابو سٹاب کے ویو بورڈ کے ساتھ ہم نے بھی سیلفیاں بنانی ہیں تاکہ ہم بھی اپنے شریکوں کو جلا سکیں ہمارے ٹور کا جو اسٹی میٹڈ خرچہ ہے وہ ایک لاکھ ہم نے رکھا ہے اور امید یہ ہے کہ ایک لاکھ میں ہم نیلہ میلے تو گھومائے ہیں اب بابو سٹاب سے پیچھے جتنے پوائنٹس رہ گئے ہیں اسلام آباد تک وہ سب بھی ہم خوم لیں گے ہمارے پاس گاڑی ہے آلٹو جس کا آپ کو بتا ہے کہ خرچہ مناسب ہے پیٹرول خرچہ مناسب ہے اس وقت جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ دو سو تری سٹر پر چل رہی ہے تو اس لحاظ سے ہم اپنا جو خرچہ ہے وہ منیج کر رہے ہیں ہم اپنا کھانا جو ہے وہ خود تیار کرتے ہیں اپنے ساتھ جو چائے اور سالن کا سمان وہ ہم اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں اور ساتھ ہمیں ڈرنکس بھی لائے ہیں تاکہ یہاں پہ ڈرنکس جو مہنگی ہوتی ہیں ان سے بجا جا سکے اور اس وقت دے سکتے ہیں بورڈ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں سیلفیاں بنا رہے ہیں فوٹو بنوا رہے ہیں ہم بھی یہاں بنا لیں تاکہ ہم بھی اپنے شرکوں کو جلا سکیں کہ دیکھیں ہم بھی باپس ٹاپ گھومائے ہیں تو جی جناب اس وقت ہم سیلفیاں وغیرہ بنا کے واپس آ چکے ہیں یہ دیکھیں کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اس وقت گاڑیاں آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ ابھی بھی آ رہے ہیں اس وقت موسم جو ہے وہ بہت تھنڈا ہے جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں دھوپ کا نام و نشان اس وقت نہیں ہے ہم بڑھ رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف گاڑی پہ بیٹھنے کے بعد ہم اپنے سفر کی طرف دوبارہ روان دوا ہوں گے لوگوں کے ڈرسنگ دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ موسن کتنا تھنڈا ہے یہاں پہ فیملیز بھی بہت زیادہ آتی ہیں کیونکہ یہ پوانٹس دیکھنے کے لائک ہے اگر آپ کوئی ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ کم از کم آپ بابو سٹاپ تک لازمی آئیں جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پچھلی جتنی بھی دھکاوٹ ہوگی وہ سب آپ کی دور ہو جائے گی اگر آپ زپ لائن یا سیکل زپ لائن پہ سفر کرنے چاہتے ہیں تو اس کا جو رینٹ ہے وہ اس وقت پانچ سو پار ایٹ چل رہا ہے ہم واپس جا رہے ہیں اپنے پچھلے پوائنٹ جن کو ہم نے سکپ کیا تھا ان کی طرف اگر آپ ہمارے ساتھ رہنے چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کے بڑھنگ بھی دوائیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے ہم اپنے واپسی سفر کا آگاز کریں گے یہ دوستو اس وقت ہم واپس جا رہے ہیں پاپو سٹاپ سے ابھی اترے ہیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں گلیشئر پڑے ہوئے ہیں پاپو سٹاپ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں آپ کو ہر موسم میں بہت زیادہ تعداد میں گلیشئر ملیں گے اور موسم ہمیشہ تھنڈا ملے گا اس وقت جو ہے وہ جولائی کا انڈ چل رہا ہے اور اس انڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کیسا ہے اور کتنی زیادہ گلیشئر پڑے ہوئے ہیں ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ